جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے اور آنکھوں کا زنا کیا ہے آنکھوں سے بے حیائی کے سین دیکھنا خواہ تصویریں ہوں یا لائیو ہوں یا سکرین پر ہوں یا کسی بھی طریقے سے پرنٹیڈ میٹر ہو نیکڈ تصویریں اور ایسے سین دیکھنا جو ہے یہ بھی زنا میں شامل ہو جاتا ہے لیکن آنکھوں کا زنا اسی طرح کانوں کا بھی زنا ہے یعنی ایسی گفتگو سننا کہ جس سے ایسے جذبات اور خیالات پیدا ہوں پھر اسی طرح زبان کا زنا بتایا گیا فہاشی کی بات چیت کرنا ہاتھ کا زنا ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا پاؤں کا زنا ایسے راستوں پہ چل کے جانا دل کا زنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا زنا بھی بتایا کیونکہ اس آیت میں آئے نا ما ظاہر امنہ وما بطن ظاہری بھی اور چھپے بھی بے حیائی کے کوئی بھی طریقے سامنے ہو یا چھپ کر ہو ان سب سے بچنا ضروری ہے تو دل کا زنا کیا ہے بے حیائی یا برے کام کی یا زنا کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا پھر فرمایا پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تقزیب کر دیتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پہ آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے اور فواہش کے بے حیائی کی باتوں کے بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو اس راستے پہ بھی نہ جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدترین راستہ ہے زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بدترین راستہ ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ یہاں پر ما زہر منہ و ما بطن کی جو بات ہے تو یہاں بتانا سے مراد کیا ہے؟ باطنی فواہش سے مراد وہ گناہ ہے جو نمبر ایک یا تو چھپ کر کیے جائیں یعنی کھلی بدکاری کے علاوہ چھپ کر برے کام کرنا بے حیائی کے کام کرنا یعنی لوگوں کے سامنے تنتہائی نیک شریف نظر آنا لیکن تنہائی میں برے کام کرنا یا پھر باطنی فواہش سے مراد دل کی برائیاں بھی ہیں جیسے حسد کینا حرص ناشکری بے سبری یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے باہم تعلقات میں بہت سی حدود اور پابندیاں رکھی گئیں تاکہ کسی بڑی برائی تک پہنچنے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے وسائل ایسے طریقے ایسے ذریعے اور ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائے